ہیلو گائز میں ہوں اسن ایسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج کی ویڈیو نے جاری ہے کیمرہ ریویو شاومی کے ریڈمی نوٹ نائن کا شاومی نوٹ نائن ایک میڈ رینج ڈوائس ہے جو کہ کافی زیادہ ایوریج کیمرہ کوالیٹی کے فیچرز کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے اس میں ہمیں کافی زیادہ ویرینٹس دیکھنے میں ملتے ہیں سٹوریج ہمیں 64 جی بی سے لے کر 128 گیگا بائٹس تک دیکھنے میں ملتی ہے اور ریم 3,4 اور 6 جی بی میں میرے پاس جو ویرینٹ ہے وہ 4 جی بی 128 جی بی ہے اس کے چار مین کی فیچرز ہیں ایک تو 6.53 انچیز کا بڑا ڈسپلی وہ بھی پن ہول کیمرہ کے ساتھ ریزولوشن 1080p ہمیں سکرین کا دیکھنے میں ملتا ہے دوسرا کی فیچر اس کا 48 میگا پکسل بیک مین سنسر ہے جو کہ ویڈیو کوالیٹی 1080p میں میکسیمم ریکارڈ کرتا ہے اور اس کا 6 جی بی ریم ہمیں میکسیمم مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اور اس کی ایک چیز جو مجھے سب سے اچھی لگی 5020 mAh کی بیٹری آپ کو ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا بیٹری ٹائم آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے اس میں اگر آپ 4 جی بی یا 6 جی بی ریم والا ویرینٹ بائے کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو سپیڈ کافی اچھی دیکھنے میں مل جاتی ہے اوورال لک کی بات کر لیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ شاومی کے ڈوائسز کافی زیادہ اچھے ڈیزائن لے کے آتے ہیں اور اس کا بیک کیمرہ ڈیزائن بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور فرنٹ سکرین پر آپ کو پنچ ہول کیمرہ مل جاتا ہے وہ بھی ایک کارنر پر وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے کارنرنگ گوریلا گلاس 5 کے ساتھ 1080p کا ڈسپلی کافی زیادہ اچھا ہے اس طرح کے میڈ رینج ڈوائس میں انڈرویڈ ٹین اس میں آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے اور چپ سٹ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی فائیو مل جاتا ہے اب اگر ہم اس کے کیمرہ سیٹ اپ کی طرف آئیں تو ہمیں بیک پر چار سینسرز دیکھنے میں مل جاتے ہیں جن میں سے ایک مین سینسر 48 میگا پکسل کا ایف 1.8 کے ساتھ وائیڈ اینگل لینز ہے اور اس کے علاوہ ایک 8 میگا پکسل ایف 2.2 کے ساتھ الٹرا وائیڈ لینز ہمیں دیکھنے میں مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ دو 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 میگا پکسل کے میکرو اور ڈیپ سینسرز ہمیں دیکھنے میں مل جاتے ہیں ایف 2.4 کے ساتھ ایل ایڈی فلیش ایش ڈی آر اینڈ پینا روما تو اس میں آزادی ایڈیڈ ہیں ویڈیو کوالیٹی کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس میں دو طرح کی ریکارڈنگ آپشنز ملتی ہیں 1080p ایٹ 30 فریمز پر سیکنڈ 1080p اس کا ہائی ایسٹ ہے 4K کی اپشن آپ کو نہیں ملتی جو کہ تھوڑی سی بری بات ہے لیکن اس پرائز ڈیگ میں آپ کو 1080p ہی ملے گی لیکن اگر 4K ویڈیو ریکارڈنگ کا اپشن ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا سیلفی کیمرہ کی طرف آ جائیں تو آپ کو ایک سنگل کیمرہ ملتا ہے پانچ ہول ڈیزائن کے ساتھ 13 میگا پکسل کا ایف 2.3 کے ساتھ ہائی ایسٹ ریکارڈنگ ویڈیو کے لیے آپ کے پاس ہے 1080p ایٹ 30 فریمز پر سیکنڈ ہیڈ فون جیک فنگر پرنٹ سینسر اور فاسٹ شارجنگ اس میں آپ کو دیکھنے میں مل جاتی ہے 18 وارٹ کی فاسٹ شارجنگ ہے اس میں تین کلرز میں یہ ویلیبل ہے فورسٹ گرین میڈ نائٹ گری اور پولر وائٹ میں فوٹو سیمپلز کی بات کی جائے تو آپ سکرین پر کچھ پکچرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے اس کے کیمرہ سے کیپچر کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی کوالٹیاں میں دیکھنے میں مل جاتی ہے ایک میڈ رینج کیمرہ کے حساب سے اس کا کیمرہ بلکل ایوریج ہے نہ زیادہ اچھا اور نہ ہی زیادہ برا ویسے میں اس کے کیمرہ سے اتنا زیادہ امپریس نہیں ہوا پھر بھی جو دو چیزیں مجھے اس میں پسند آئی ایک تو اس کا ڈیزائن اور دوسرا اس کی لونگ لاسٹنگ بیٹری اب چونکہ یہ کیمرہ ریویو ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ اس کا کیمرہ بلکل ایوریج ہے نہ تو اتنا اچھا ہے نہ ہی اتنا برا ہے لیکن اس پرائز ڈیگ میں آپ کو اس سے اچھا کیمرہ بھی مل سکتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس میں فیچرز بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ در چار سنسرز آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں کیمرہ میں پرو موڈ بھی ایویلیبل ہے ویڈیو سیمپلز کی بات کریں تو اب میں آپ لوگوں کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جو کہ میں نے اس سے ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چال جائے کہ اس کی ویڈیو کوالٹی کیس طرح کی ہے یہ ویڈیوز 1080 پی 30 فریمز پر سیکنڈ پر ریکارڈ کی گئے ہیں سو دس ایز دی کوالٹی آف بیک کیمرہ 48 میگا پکسل کا آپ کو مین سنسر ملتا ہے جس سے آپ 1080 پی 30 فریمز پر سیکنڈ پر اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کرو تو اس طرح کی کوالٹی آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ فرنٹ کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ پر بیوٹی موڈ کافی زیادہ اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کلرز ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں پک کر رہے اور یہ کیمرہ ریزولوشن ہے اس کے الٹرا وائٹ سنسر کا جو کہ آپ کو بیک کیمرہ میں مل جاتا ہے تو یہ تھا شاومی ریڈمی نوٹ 9 کا کیمرہ ریویو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ سبسکرائب کیے بغیاری ویڈیو دیکھتے ہیں so don't be like those guys do subscribe this channel and leave your comments below